موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمد ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمد ومجید اما بعد فاعود باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ اِدْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنفُسِهِمْ يَطْلُوْ عَلِيهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيضَ لَالٍ مُبِيلٍ یقیناً اللہ نے احسان فرمایا مومنین کے اوپر جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیئے يَطْلُوْ عَلِيهِمْ آیَاتِهِ جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابِ اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيضَ لَا الْمُبِيلٍ اور اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے صدق اللہ العظیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 اس پر اگرچہ گزشتہ درس کے اندر کافی گفتگو ہو چکی بس دو پہلو میں یہاں پہ اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اگرچہ یہاں اس میں جو نبوت کے مقاصد کی بات ہوئی ہے اسی طرح کی پورے قرآن پاک کے اندر چار آیات دو سورہ بقرہ میں گزر چکی ہیں آیت نمبر 124 اور 151 ہے اور اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت ہے دوسری آیت تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقاصد بیان کی ہے اور دوسرا پہلو جس پر گفتگو ہونا یا اس کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْبُمِنِينَ یہ احسان اس کی نوعیت کیا ہے احسان کی اس پر تو گفتگو ہو گئی لیکن یہ احسان صرف اس کو فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں حالانکہ اللہ کے سارے انامات ہی احسان ہیں کوئی ایک بھی انام اللہ کا ایسا نہیں ہے جو احسان نہ ہو لیکن اس کو خاص طور پر احسان فرمایا اور پورے قرآن میں کسی اور چیز کو احسان نہیں کہا البتہ سورہ حجورات کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ يَمُنُّونَ عَلَيْكُمْ إِسْلَامَهُمْ کہ وہ اپنی اسلام کی احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے آپ ان کو کہہ دیجئے لَا تَمُنُّوا عَلَيْا إِسْلَامَكُمْ کہ تم میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ کرو بَلِلَّهُ يَمُنُّوا عَلَيْكُمْ أَنْحَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے راستہ دکھایا ہے ایمان کی طرف تو گویا جو ایمان کی طرف راستہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر کہیں سے نہیں جاتا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے ہی جاتا ہے آپ کی رسالت کے بغیر ہدایت کا راستہ ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد احسان پورے قرآن پاک میں اللہ کریم نے جو کہہ کے کیا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست یہ دو حوالوں سے احسان ہے ایک تو اس حوالے سے احسان ہے کہ ہدایت کا رستہ ملا اور دوسرا اس حوالے سے بھی احسان ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا رستہ بھی ہیں آپ باعث برکت بھی ہیں آپ کا ورودِ مسعود آپ کا وجودِ مسعود آپ کی بے ست وہ انسانیت کے لئے فائدہ من ایک تو اس کا یہ پیش منظر اور اس کا ظاہری پہلو ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی بندگی کے لئے پیدا کیا گیا بندگی کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور بندگی کیا ہے بندگی کے مظاہر دو ہیں ایک یہ کہ انسان اللہ کی بندگی کرے یعنی اس کے اطاعت کرے اس کا حکم مانے اور دوسری بندگی یہ ہوتی ہے یا غلامی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو وہ کر رہا ہو اس کے پیچھے پیچھے کرتا جائے اس کو کہتے ہیں فالو کرنا یا اتباع کرنا اطاعت اور اتباع یہ دونوں مظاہر ہیں کسی بھی شخص کے ساتھ انسان کی نسبت ہو جائے وہ غلامی کی ہو جائے محبت کی ہو تو یہ دو مظاہر ہوتے ہیں ایک اس کا حکم ماننا تعمیل حکم اور ایک اس کی اتباع اس کے نقش قدم پر چلنا اب اگر تمام انسان باؤنڈ ہیں کہ ان کا مقصد تخلیق ہی اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو دونوں کام کرنے پڑیں گے ایک اطاعت اور ایک اتباع اب اللہ کی اطاعت تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی حکم دے اور انسان مانتے چلے جائیں اور یہ اطاعت ہے یہ حکم ماننا ہے اللہ تعالی آسمان سے کتاب بھیج دے اللہ تعالی فرشتہ بھیج دے کسی بھی طرح سے اطاعت ہو سکتی لیکن جہاں تک تعلق ہے اتباع کا نقش قدم پر چلنے کا تو نقش قدم پر نہیں چلا جا سکتا اس لیے کہ اللہ کو ہم دیکھی نہیں سکتے لا تدرکو لبسار وہ تو آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے وہ ہماری ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے اس کو دنیا کی آنکھوں میں انسانوں کو دی ہوئی آنکھوں کی صلاحیتوں میں یا جتنی بھی اللہ تعالی نے صلاحیت دیئے اس میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات کا ادراک کر سکے تو پھر جس اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کے نقش قدم پر تو نہیں چلا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی یا عبادت کے مظاہر میں سے ایک مظہر جو ہے اطاعت وہ تو ہو سکتا ہے اللہ جو دوسرا مظہر ہے اتباع وہ نہیں ہو سکتا لہذا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث نہ فرمائے جاتے اور رسول نہ آتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ کی بے ست کے نہ ہونے کی صورت میں اللہ کی بندگی کا آدھا حق آدھا ہو سکتا تھا زیادہ سے زیادہ انسان اگر پوری کوشش بھی کر لیتا تو وہ اطاعت ہی پوری کر سکتا ہے وہ اگر انسان اپنی زندگی میں پوری صلاحیتیں لگا کے کر لیتا تو وہ اطاعت کے اروج تک جا سکتا تھا اور وہ اللہ کی ذات کیا جو حق ہے عبدیت کا وہ زیادہ سے زیادہ 50% ادا ہو سکتا تھا اس سے زیادہ ادا ہونا ممکن ہی نہیں تھا اب اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دی اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کی نسبت رکھنا چاہتے ہو اور اللہ کے ساتھ تم اگر محبت کرتے ہو تو وہ اطباع جو تم اللہ کی کرنا چاہتے تھے اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطباع کر اس لئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطباع ہوگی آپ کی اطباع کے ذریعے سے وہی فائدہ ہو جائے گا جو اللہ کی اطباع کا انسان لینا چاہتا ہے اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے تو گویا اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع وہ تقاضہ ہے جو اصل میں عبدیتِ الہ کا تقاضہ ہے وہ اتباع کے ذریعے پورا ہوتا ہے اور رہ گیا وہ حصہ جو اطاعت کا تھا تو اس کے بارے میں بھی اللہ کریم نے اصول یہ بنا دیا کہ مَنْ يُتِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهُ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت ہو گئی تو اتباع تو اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی تھی تو اس کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی مبوض کیے گئے اطاعت جو اللہ کی ہو سکتی تھی وہ بھی گویا حق اطاعت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منتقل ہو گیا مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهُ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی گویا اللہ کا حق اطاعت ادا ہو جائے گا اب یوں عبدیت کے مظہر کے طور پر عبدیت کے نمونے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے ہیں کہ جس طرح آپ نے اللہ کی اطاعت اور اتباع اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار پیش کیا ہے وہ تمہارے لئے بہتری نمونہ ہے جس طرح آپ بندگی کرتے ہیں آپ امتی بھی کر لیں اس سے اللہ کا حق ابدیت ادا ہو جائے گا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست امت پر احسان اس لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا واحد ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس لیے احسان ہے اور سورہ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہل جزاؤ لحسان اللہ لحسان یہ بتاؤ کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کوئی ہوتا ہے ظاہر ہے احسان کے علاوہ احسان کا بدلہ کوئی نہیں ہوتا تو احسان کا اگر کسی نے بدلہ دینا ہے تو احسان ہی کرنا پڑتا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے اب اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوض فرما دی ہیں اور یہ احسانات سارے ہیں پوری کی پوری کائنات اللہ کا احسان ہے لیکن کہہ کے اس نے صرف یہ احسان کیا اور تقاضہ کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں تم بھی ایسا ہی کرو کیا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں اپنی ساری زندگی لگا دینا اس احسان کا بدلہ ہے جو اللہ نے امت پر کیا ہے لقد من اللہ علی الممین اور دوسرا اس کا پہلو جو رہ گیا تھا گفتگو کا وہ یہ کہ چار مقاصد نبوت کے بتائے گئے ہیں جو سورہ بقرہ میں بھی دو آیات میں اور پھر یہاں سورہ آل امران میں اور پھر سورہ جمعہ میں یہ چاروں مقاصد تھوڑی سی ترتیب مختلف ہے کہ ایک تو تلاوت آیات ہے پھر تعلیم کتاب ہے تعلیم حکمت ہے اور اس کے علاوہ تذکیہ ہے تو تلاوت تو سمجھ میں آ جاتی ہے آیات پڑھنا پڑھ پڑھ کے سنانا تاکہ لوگ ان آیات کو حفظ کر لیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے جاتے تھے ساتھ ساتھ جو وحی لکھنے والے ہیں کاتبین وحی ان کو بتاتے جاتے تھے کہ یہ آیت فلان صورت کے ساتھ فلان آیت کے ساتھ رکھ لیں فلان جگہ رکھ لیں لہذا قرآن کی پوری کی پوری ترتیب یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی لہذا ترتیب نزولی اگرچہ اور ہے ترتیب توقیفی اور ہے لیکن یہ دونوں ترتیبیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا اب ایک تو یہ ظاہری پہلو ہے کہ یہ آیتیں تلاوت کر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو بھی کہتے تھے اب تلاوت جب ہم تعلیم کتاب کی بات کرتے ہیں کتاب سکھانا اس کے اندر تلاوت شامل ہے اگر صرف تعلیم کی بات کر دی جاتی تو تلاوت اس کے اندر شامل تھی لیکن اس کو الگ جو بیان فرمایا چاروں جگہ الگ بیان فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اللہ کا کلام پڑھنا یہ دنیا کائنات میں یہ واحد کتاب ہے اللہ کا قرآن جس کی صرف تلاوت کرنا بھی الگ سے مستقل عبادت ہے یعنی آپ بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھتے جائیں تو اس سے ثواب ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور یہ مستقل عبادت کی طور پر کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات ہے تعلیم کتاب تعلیم کتاب کے اندر اس کے مفاہیم کی تفہیم بھی آ جاتی ہے اس کی تفسیر آ جاتی ہے اس کی تشریح آ جاتی ہے اس کے نکتے آ جاتے ہیں اور کون کون سے نکات جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتے چاہے وہ لغوی اعتبار سے ہوں اور چاہے وہ استلاحی اعتبار سے یا عملی مفہوم کے اعتبار سے ہوں ان ساری ساری کی ساری آیات کی جو تفہیم ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی فریضہ نبوت ہے کہ وہ پورا کا پورا قرآن سمجھائیں دوسری جگہ فرمائے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے لِتُ بَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِم آپ لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کی طرف کیا نازل ہوا ہے اگر صلات قرآن میں سات سو دفعہ حکم آیا ہے تو صلات سے مراد کیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی اب گویا تعلیمِ کتاب سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر اور آپ کی تشریح کے بغیر آپ کی تفسیر کے بغیر اور آپ کی توضیح کے بغیر قرآن کی تفہیم ممکن نہیں اگر کوئی شخص قرآن کی تفہیم سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بغیر ممکن لوگ کہتے ہیں آپ تو پیغامبر تھے آپ نے تو اللہ کا قرآن انشانیت تک پہنچا دیا آپ کی حیثیت تو صرف ایک پیغام پہنچانے والی کی تھی اور رہ گئی سنت اور حدیث تو وہ تو عرب کا کلچر تھا وہ تو اس دور کی تاریخ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تاریخ اس دور کی داستان ہے اس دور کا کلچر اس دور کی پریکٹیکیلٹیز وہ بتائی گئی ہیں اس کے ذریعے سے اور قرآن یا اللہ کا کلام ہے اور یہی واحد حجت ہے اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلاوت کرنے کے لیے پہلی بات قرآن وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنائیں لوگ کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے سنت حجت نہیں ہے قرآن حجت ہے تو میں پہلے بھی کئی دفعہ ارز کر چکا ہوں کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے وہ حدیث ہوتی ہے تو قرآن کہاں سے نکلا ہے قرآن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا نازل تو ہوا تو آپ کی قلب اطہر پر لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کی زبان اقدس سے نکلا تو پتا چلا لہذا قرآن بھی ثابت ہوتا ہے حدیث سے یعنی اگر حدیث نہ ہو تو قرآن کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے تو قرآن بنتا ہے لہذا یطلو علیہم آیاتیہ یہ مستقلا قرآن کی اہمیت بتاتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کی اہمیت بتاتے ہوئے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ قرآن پڑھ کے سنایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا یہ اس لئے قرآن بنا ہے مگرنہ یہ قرآن نہ ہوتا تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مفسر بھی ہیں اور آپ تعلیم قرآن سکھانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا آپ کے ذمہ تھا آپ کے ذمہ داری تھی صرف یہ نہیں کہ لا کے دے دیا یہ خود سمجھو اور قیامت تک نئی نئی نکتہ آفرینیا قرآن میں کرتے رہو ایسا نہیں ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھا جائے کہ قرآن کے کس آیت کا کیا مفہوم ہے اس وقت تک آیت اور قرآن سمجھا نہیں جا سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کو یعنی قرآن کے ساتھ اگر صاحب قرآن کو آپ الگ کر لیں تو قرآن کو سمجھا جانا ممکن ہی نہیں صرف لغت کی مدد سے آپ سمجھ لیں یا رب کے کلچر کی مدد سے سمجھ لیں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آثورٹی ہیں لوگوں کی طرف قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہے اور آگے آپ کی ڈیوٹی تھی کہ آپ لوگوں کو سکھائیں کہ کیا نازل ہو اس کے بعد ہے حکمت تعلیمِ کتاب بھی ہے اور تعلیمِ حکمت بھی ہے پیچھے تذکیہ میں چھوڑ رہا ہوں ابھی تذکیہ کی بات بات میں ہو حکمت دو طرح کی ہوتی ہے حکمت عام معنی کیا جاتا ہے دانائی یا دانش یا عقل اس کے دو پہلو ہیں ایک فکری اور ایک عملی اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں حکمہ اس کا جو اوریجن ہے وہ حکمہ ہے حکمہ کہتے ہیں گھوڑے کی لگام کو بلکہ لگام کا بھی وہ حصہ جو لگام کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے باندھنے کے لیے اس کو حکمہ کہتے ہیں تو حکمہ سے مراد اسی سے حکومت ہے اتھاریٹی جو لوگوں کو بان کر رکھے اور حکمہ سے مراد اصل میں فیصلہ کرتے وقت جو عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں یا ان کو جو ملہوز رکھا جاتا ہے اس کے اندر تناسب اور توازن جو پیدا کرنا ملہوز رکھنا ضروری ہوتا ہے اس تناسب اور توازن کو حکمت کہتے ہیں اب یہ فکری بھی ہوتا ہے یہ عملی بھی ہوتا ہے اس کا ایک حصہ ہے جو فکر سے تعلق رکھتا ہے کہ ہر شخص کو سکھا دیا جائے کہ یہ یہ دانش کی باتیں ہیں اب اقوالِ ذرعی ہوتے ہیں لوگوں کے لوگ جو بڑے بڑے تاریخ کے اندر بڑے بڑے نام گزرے ہیں ان کے اقوالِ ذرعی ہوتے ہیں کہ وہ اچھے اچھے اقوال چھوڑ جاتے ہیں جو فکری رہنمائی کا کام کرتے ہیں تو فکری رہنمائی بھی دنیا کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہٰذا جو اس کے زیل میں آئے گی وہ ہے اصل میں حکمت کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم دے گئے فکر کن دیکھیں فکر ارستو نے سکرات نے کہا تھا کہ جو تفکر ہے نا تفکر وہ بھی ایک عمل ہے اور پھر ارستو نے کہا اس تفکر کے عمل کی بھی کچھ اصول ہونے چاہیے جب آپ تفکر کرتے ہیں سوچتے ہیں تو سوچنے کا بھی کوئی اصول ہونا چاہیے لہٰذا انہوں نے سوچنے کے اصول بنائے اس کا نام منطق رکھا سوچنے کے اصول بنائے اس کا نام منطق رکھا لہٰذا ارستو کو منطق کا بانی کہا جاتا ہے کہ اس نے تفکر جس سے کام تو ہر شخص لیتا ہے لیکن تفکر کو موضوع نہیں بناتا کہ فکری مناہج کیا ہونے چاہیے فکری راستہ کیا ہونا چاہیے فکری جہات اور فکری ڈائمینشنز کیا ہونی چاہیے یہ کوئی نہیں دیکھتا لہٰذا اس کو دیکھنے کے لیے کہ تفکر کے عمل کی کون کون سی جہات ممکن ہیں کون سی درست ہیں اور کون سی غلط ہیں فکری غلطیوں کی نشاندہی کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے جو علم وجود پذیر ہوا اس کو منطق کہتے ہیں انگریزی میں اس کو کہتے ہیں لوجک لہٰذا آج پورے دنیا جو ہے وہ منطق اور لوجک کی بات کرتی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اور آپ کی سنت کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوجک اور حکمت کے خلاف ہیں حالانکہ حکمت بتانے والے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا پورے دنیا میں جتنے بڑے بڑے حکیم اور دانا گزرے ہیں ان سب سے بڑے دانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو انسانیت کو حکمت کی تعلیم دینے کے لیے دانائی کی تعلیم دینے کے لیے فکری رہنمائی دینے کے لیے لہذا جس نہج پر جس طریق پر فکر آگے بڑھ سکتی ہے اور جس طریق پر فکر کو آگے بڑھانا غلط ہے یہ اغلاط کی نشاندے ہی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اور اصلاح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے فکری رہنمائی ہے ہی وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ اس لیے کہ یعلمہم الكتاب والحکمہ یہ فکر دانش کا جو فکری پہلو ہے دانائی کا جو فکری پہلو ہے وہی صحیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہم آج کے دور میں جس کو لوجک اور منطق کا دور کہتے ہیں کہتے ہیں اس کو ہم کہاں رکھیں حدیث تو پرانی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین تو ڈیڑھ ہزار سال پہلے کے ہیں میں جب برطانیہ میں تھا تو وہاں ایک یونیورسٹی کے لیکچرر نے میرے سے سوال کیا اور اسلامیات کا لیکچرر تھا انٹیلیکچول فورمز کے اوپر انٹیلیکٹ کہتے ہیں نا دانش کو تو وہ کہتے ہیں انٹیلیکچول فورمز کے اوپر ہم نے اگر اسلام پیش کرنا ہو تو کیسے پیش کریں یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ انٹیلیکٹ کے خلاف ہے یا انٹیلیکٹ خلاف نہیں بھی ہے تو انٹیلیکٹ کے میعار پر پورا نہیں اترتا یہ عجیب ڈائلمہ ہے عجیب غلط فہم نہیں ہے عجیب مغالطہ ہے جو ہستی دنیا میں ساری انسانیت کو حکمت سکھانے کے لیے آئی آپ کا خیال ہے کہ لوجک کے میدان میں ہم اس کو پیش کرنے کے لیے معذرت خانہ رویہ رکھیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا جو ورسہ ہے یا ہمارا جو شریعت اسلامیہ ہے قرآن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے تو ہم کہاں کس جگہ اور انٹیلیکٹل لیول پر ان کو کیسے پیش کریں جس شخص کو قرآن و حدیث کے بارے میں یہ اعتماد نہ ہو کہ یہ دنیا کی آلہ ترین دانش ہے جن کو یہ اعتماد نہ ہو ان کو چاہیے کہ وہ دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کر لے اس لیے کہ یہ ایمان کا تقاضہ ہے اور یہ عمل کے میدان میں بھی پریکٹیکلی پوری دنیا میں آپ ساری دنیا کے دانشوروں کا جائزہ لے لیجئے ان کی فکری رہنمائی کا جائزہ لے لیجئے جو آپ کو فلولیس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بغیر کسی سقم کے بغیر کسی غلطی کے جس طرح کی حکمت اور رہنمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جو دانش سکھائی ہے اس سے بڑی دانش اور کہیں نہیں مل سکتی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احزاز ہے گویا جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمانا ہے یہ صرف ان کی ڈیوٹی نہیں ہے آپ کا احزاز نہیں اس کے ساتھ ایک پریکٹیکل وزڈم ہوتی ہے ایک عملی رہنمائی ہوتی کیا کرنا ہے اللہ اکبر یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا اور پھر آگے بتا دیا کہ جا کے دنیا والوں کو بتا دو فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَى جو یہاں موجود ہیں وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھاتے جائیں کہ جس کس موقع پر کیا کرنا ہے کون سا موقع ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے یہ جو اہد انصرات المستقیم ہے نا اس کا تعلق حکمت کے ساتھ تعلیمِ کتاب و حکمت کے ساتھ ڈائریکٹ ہے کہ آپ کس موقع پر کیا کریں جب آپ نے اللہ سے دعا کیوئی ہے اہد انصرات المستقیم یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اوپر پیچیدہ سے پیچیدہ صورتحال آپ کو درپیش ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی رہنمائی آپ کو درست راستہ نہ دکھائے یہ ممکن ہی نہیں لہٰذا یقین رکھئے اعتماد رکھئے کہ دنیا جس شخص کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا زخیرہ موجود ہے اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے انٹیلیکچول لیول کا علم موجود ہے اس سے بڑا اور کوئی انٹیلیکچول لیول نہیں ہے اس سے بڑا اور دانش کا میعار نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا چونکہ وہ آپ کا طریقہ ہے وہ practical aspect ہے اس لیے سارے ہی تقریباً مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی آپ کی سنت ہے جو حدیث سے ثابت ہے لہذا یہ مستقل حجیت حدیث کا موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کا فکری پہلو ہو یا آپ کی ذات کا عملی پہلو ہو وہ مستقل ایک ذریعہ علم کے طور پر اور ایک مستقل ذریعہ قانون کے طور پر وہ قیامت تک اس قرآن کے ساتھ رہے گا اور یہ چاروں جگہ اللہ تعالی نے حکمت کی بات کی ہے اور پھر چوتھی بات ہے تذکیہ کی تذکیہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ جتنی آلودگیاں لگی بھی ہیں فکری اور عملی انفرادی اور اجتماعی ان کا تذکیہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزکی بھی بنا کے بھیجے گئے یعنی آپ کی یہ مختلف حیثیات ہیں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آپ کی فکری اور عملی رہنمائی کی حجیت ثابت ہوتی لہذا جو شخص بھی کہتا ہے کہ آپ کی حیثیت صرف ایک پیغامبر کی ہے ایک پیغامر رسان کی ہے کہ اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے آئے اور بس یہ چاروں آیات چاروں جگہ کی آیات ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کے فکری مغالطے کی نشاندہی بھی کرتی ہیں اور اصلاح بھی کرتی ہیں اور قیامت تک کے لیے رہنمائی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور یہی تو احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے پیغام رسانی دیا اللہ تعالی نے جب نبی مبعوث فرمایا تو قرآن بھی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے دکھایا اس کی تشریح بھی وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی اور پھر اس کا پریکٹیکل آسپیکٹ اور عملی نمونہ بھی وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور پھر اگر کوئی شخص اپنی دنیا میں فکری اور عملی آلودگیوں سے بچنا چاہتا ہے تو تذکیہ کا منحج بھی وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے لہذا پوری زندگی کے لیے ایک ضابطہ مل رہا ہے یہاں سے یہ ہے احسان میں نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی رہنمائی ہے یہ ہدایت کی طرف جانے کا راستہ ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی رہنمائی کو نہیں لیتا کوئی اور رہنمائی لیتا ہے تو وہ اگرچہ کہنے کو رہنمائی ہو تو وہ جنت کا راستہ نہیں ہو سکتا وہ سراتِ مستقیم کی طرف رہنمائی نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ کسی غلط راستے کی طرف رہنمائی ہو سکتی اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا کیا پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا یقیناً تم پہنچا چکے ہو اس سے دگنی قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا تم نے یہ کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی قُلْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے یہ تمہارے اپنے ہی طرف سے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دھرہ یہ مصیبت تمہاری طرف سے ہی آئی اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٍ بِشَكَ اللَّهَ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان آیات کا جو تناظر ہے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے یہ غزوہ اہد پر تفسرہ چل رہا ہے اور غزوہ اہد کے تفسرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی حیثیت بتائی جاری ہے تو اللہ کا احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے اب رہنمائی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تم نے جو غلطی کی وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کے حکم کی نافرمانی کر کے جبل رمات کو چھوڑ کر اسی سے تو سارا مسئلہ ہوا اور پھر جب تمہارے اوپر مسئبت کوئی پہنچی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی مسئبت پہنچی قد اصب تم اس لئیہ حقیقتاً تم اس سے دگنی مسئبت ان کو پہنچا چکے ہو یعنی جو تمہارے اوپر پریشانی آئی اس سے دگنی پریشانی یہ ریفرنس ریفر بیک کیا جا رہا ہے غزبہ بدر کی طرف مسلمانوں کے ستر افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے عہد میں جبکہ جنگ بدر میں جو کفار ہلاک ہوئے تھے ان کی تعداد بھی ستر تھی لیکن ستر گرفتار بھی ہوئے تھے لہٰذا وہ دگنہ بنتا ہے ان کا نقصان ستر گرفتار ہوئے اور ستر جو ہے وہ ہلاک ہوئے اب یہاں مسلمان جو تھے ان کے شہداء کی تعداد تقریباً ستر تھی لیکن ان کا ایک بھی آدمی گرفتار نہیں ہوا لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئبت تمہارے اوپر پہنچی ہے یہ تم حالانکہ اس سے دگنی پہنچا چکے ہو پھر بھی سوال یہ کرتے ہو قل تم انہا حادہ یہ کہاں سے آئی مصیبت اب دیکھیں منافقین تو منافقین جو بھی کچھ باتیں کرتے ہیں منافقین کرتے تھے اور کرتے ہیں آگے بھی تذکرہ ہوگا پیچھے بھی ذکر آیا منافقین کے کردار کو اللہ نے واضح کیا مومن مسلمان وہ بھی کیا اٹھے تھے کہ یہ ہمارے ست کیا ہو گیا اس لیے کہ غزوہ بدر میں تین سو تیرہ تھے اللہ نے ایک ہزار کے مقابلے میں اللہ تعالی نے فتح اطاف فرمائی تھی اب یہاں مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ ہم تو غزوہ بدر میں بلکل بے سر و سامانی کے حالت میں جنگ جیت چکے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے رسول ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم سب ایمان لانے والے لوگ ہیں ہم سب اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشاری کے لیے وقف کر دینے والے لوگ ہیں لہٰذا سب کو یقین تھا کہ ہمیں کبھی شکست نہیں ہو سکتی سب سب مسلمانوں کے یہ یقین تھا لہٰذا ان ان کے زبانوں سے بھی نکلا قلتم انہا ہدا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا یہ کہاں سے آگئی مسئیبت یعنی ہم تو فتح کے لیے گئے تھے اور فتح ہو بھی گئی تھی یہ شکست کہاں سے آگیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ہوا منعن لے انفسکم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ یہ تمہارے اپنی طرف صحیح ہے یعنی غلطی تو تم نے کی نا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو پچاس لوگوں کا دستہ تھا جبل رمات پر وہ لوگ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پابندی کرتے تو اللہ تعالیٰ یہ دن نہ دکھاتا تم نے خود غلطی کی تو ان کو موقع ملا کفار کو پلٹنے کا اور کفار پلٹے اور تمہارا یہ معاملہ ہو گیا اللہ تعالیٰ فتح کو شکست میں شکست کو فتح میں بدلنے کا اختیار رکھتا ہے اور اللہ نے یہ جو تمہیں حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اللہ نے یہ جو دن دکھایا ہے یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے دیکھا ہے اب دیکھ لیجئے اس کو شامل کیجئے اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ آیت نمبر 164 کے ساتھ جس میں اللہ نے نبوی مشن کی چاروں جہات بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت واضح کی ہے یعنی ایسا نبی تمہارے درمیان موجود ہے اس نبی کی جو آتھارٹی ہے جب تم اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر تھپڑ تو پڑیں گے پھر تمہاری حالات یہ تو ہوں گے لہذا یہ صرف ان لوگوں کے لئے نہیں تھا جو لوگ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے آپ کا حالت ایمانی میں دیدار کرنے والے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمزی کے حدیث کے مطابق کہ جس نے مجھے دیکھ لیا حالت ایمانی میں اس کو آگ جہنم کی چھو نہیں سکتی یہ صرف ان کی بات نہیں ہے وہ لوگ جن کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے قرآن میں سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ یہ اللہ سے راضی ہو گیا اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ اکبر ان کے ساتھ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ڈیڑھ ہزار سال بعد کے مسلمانوں تم کس باق کی مولی ہو جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروگے تو پھر تمہارے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا اور پوری دنیا میں کبھی تمہیں فتح نہیں ہوگی تو جو مسئیبت تمہارے پاپر پہنچی ہے یہ صرف تبصرہ نہیں ہے غزوہ اہد پر بلکہ رہتی دنیا تک کے لئے سبق ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے امتِ مسلمان ان کو اسی طرح تھپڑ پڑے اسی طرح دردر کے دھکے کھائیں گے اور یہ زخم تو لگیں گے یہ چرکے تو لگیں گے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ عَنْفِسِكُمْ آپ فرما دیجئے تو تمہارے اپنی طرف سے ہے ان اللہ علیہ کل شہن قدیر اور سب طاقت قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے وَمَا أَصَعَبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَلْ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچی ہے جو کچھ پہنچا ہے يَوْمَ الْتَقَلْ جَمْعَانِ جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں اس دن جو کچھ بھی تم پر پہنچا ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ اب اگر اللہ نہ چاہتا تو کیسے پہنچ سکتا تھا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہوا ہے اللہ کے قانون کے تحت یہ کہہ اللہ کی قدرت ایک ہے اللہ کی سنت اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ چاہے تو ایک آدمی کھڑا ہو اور وہ ہزاروں کو کیا لاکھوں کو شکست دے دے اور یہ اللہ کی قدرت ہے لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے آپ کی اتباع کرو گے آپ کا حکم مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانو گے تو پھر شکست تمہارا مقدر ہوگی فَبِإِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے کیونکہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس لیے بھی ہوا تاکہ اللہ جان لے کہ مومن کون کون ہیں مومنوں کو جان لے اور اگلی آیت میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور جان لے کہ کون کون منافق ہیں اب یہ بتائیں اللہ کو نہیں معلوم مومن کون ہے اور منافق کون ہے اللہ کو تو سب معلوم ہے اللہ کو تو ہر ایک کے بارے میں علم ہے یعنی یہ پتا چل جائے کہ کون مومن اور کون منافق اس لیے یہ شکست ہوئی اور اس لیے یہ غزوہ عہد کا یہ جو منظر بنا یہ اس لیے بنا تو اللہ کو تو سب معلوم ہے اس لیے جہاں کہیں قرآن پاک میں اس طرح کی آیات آئیں اللہ تو عالم الغیب ہے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے علیم بذات صدور ہے لہٰذا اللہ کو مومن اور منافق کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوگا اس طرح کی جہاں بھی آیات آتی ہیں اس کا معنی یہ ہوگا کہ تاکہ اللہ ایسی صورتحال پیدا کر دے کہ دوسرے لوگ جان لیں وَلِيَعْلَمُ الْمُمِنِينَ تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ مومن کون ہے اور یہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور یہ بھی پتا چل جائے کہ ان میں سے منافق کون ہیں یہ اس لیے اللہ تعالی نے یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ ساری صورتحال نہ ہوتی تو کیسے عبداللہ بن عبی الگ ہوا وہ جو تین سو لوگ وہ الگ ہوئے اور منافقوں کا آہستہ آہستہ سب کچھا چٹھا سارا باہر آتا گیا اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیسے پتا چلتا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَوِدْفَعُو جب منافقوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آؤ قاتلو فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں لڑو جہاد کرو عَوِدْفَعُو یا پھر کم از کم مدافعت ہی کرو دفاعی کر لو وَقَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ اور وہ منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں لڑائی کا علم ہو اگر ہم لڑائی کو جانتے ہوں لَتَّبَعْنَاكُمْ تو پھر تو ہم تمہارے پیچھے چلیں تمہاری پیروی کر لیں تمہاری بات مان لیں هُم لِلْقُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَان اس دن وہ لوگ کفر سے زیادہ قریب تھے منہم ان میں سے اکثر لِلْإِيمَان ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے يَقُولُونَ بِأَفْوَاحِهِمْ وہ اپنے موہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ جو ان کے دلوں میں نہیں تھا یعنی ان کی زبان کی باتیں اور تھی دل کی باتیں اور تھی وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور جو وہ چھپا رہے تھے اللہ سب جانتا ہے وہ خوبی جانتا ہے اب یہ جو واقعہ ہوا غزبہ احد کے وقت اس کو پھر ذہن میں لے آئیے جو سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے جو پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہو گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ فرما رہے تھے تو اس وقت کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے یا باہر نکل کے لڑا جائے تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ باہر نکل کے لڑا جائے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مدینے میں بہرحال فائنل فیصلہ یہ ہوا کہ باہر جا کے لڑا جائے اس میں عبداللہ بن عبائی بھی ان لوگوں میں سے تھا جن لوگوں نے کہا تھا مدینے میں رہ کے لڑا جائے اب جب یہ لوگ چل پڑے تو ایک ہزار تھے راستے میں عبداللہ بن عبائی کو خیال آیا اور وہ یہ بہانہ بنا کر واپس لوٹ آیا کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا اس موقع پر اس کے ساتھ تین سو لوگ اور بھی واپس آگئے تو اس موقع پر دیگر صحابہ اکرام نے اس کو سمجھایا عبداللہ بن عبائی کو کہ بھئی دیکھو اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جاؤ چلو اور لڑو لڑائی کے لیے ہم جا رہے ہیں تو تمہیں بھی لڑنا چاہیے اس لیے کہ یہ سارا مشترکہ مفاد ہے اور ہم سب کو جو ہے مدافعت کرنی چاہیے اور اگر تم جا کے لڑتے نہیں ہو ہمارے ساتھ تو کم از کم مدینہ کا دفاع تو کرو عبد فعو یا پھر دفاع تو کرو مدافعت تو کرو اس کا مطلب یہ ہے اس کے دو معنی ہوں گے ایک تو یہ کہ لڑو چل کے اس میں مدینہ کا دفاع بھی ہے کیونکہ مدینہ کا اگر نقصان ہوگا تو اس میں بیوی بچے تم لوگوں کے بھی ہیں اور سارا جو نقصان ہوگا تو وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہوگا بلکہ وہ جو منافقین بظاہر مسلمان تھے ان کا بھی نقصان ہوگا لہٰذا ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب لڑائی لڑو گے تو اس میں مدافعت بھی ہے چاہے اس کو لڑائی سمجھو چاہے مدافعت سمجھو ہمارے ساتھ چلو دوسرا اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں چل کے لڑتے تو کم از کم مدینہ کے دفاع کے لیے ادھر ہی ڈٹ جاؤ واپس تو نہ مڑو کم از کم ڈٹے رہو مدینہ کا دفاع تو ہو اگر آگے جا کے نہیں لڑنا تو یہیں کھڑے رہو تاکہ پیچھے مدینہ کی بستی کا دفاع ہو جائے تو بہرحال یہ دونوں باتیں ان سے کہی گئیں لیکن انہوں نے آگے سے جواب دیا اگر ہمیں لڑائی کا پتا ہونا تو پھر ہم ضرور جاتے اس کے مختلف مفاہیم ہو سکتے ہیں ایک تو مفہوم یہ ہے ان کا خیال یہ تھا کہ لڑائی ہونی کوئی نہیں یعنی انہوں نے جب یہ کہا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ اگر ہمیں علم ہوتا نا لڑائی کا پھر ہم ضرور جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی کوئی نہیں ہونی تم لوگ جا رہے ہو تو ہم ادھر پیچھے مدینہ میں رہتے ہیں لڑائی تو ہونی کوئی نہیں اگر ہمیں پتا ہوتا کہ لڑائی ہونی ہے تو پھر ہم جاتے یہ ایک بات انہوں نے یہ کہی یا پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم لڑائی جانتے ہی نہیں ہیں ہمیں معلوم نہیں ہیں کہ ہم لڑیں گے کیسے جا کے گویا لڑائی کے جو فن حرب ہے اس کے حوالے سے انہوں نے معذرت کا اظہار کیا کہ ہمیں لڑائی لڑنا نہیں آتی اگر ہمیں لڑنا آتی ہوتی تو ہم چلے جاتے ہمیں تو لڑائی کا وہ طریقہ زیادہ درست معلوم ہوا کہ ہم مدینہ میں رہتے اور مدینہ میں رہ کے لڑتے یہ آگے جا کے لڑائی جو ہے ہمیں علم نہیں یا اس کا یہ مفہوم ہے اور تیسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لڑائی لڑوئی کوئی نہیں ہونی تم لوگ بھی مکہ کے مہاجر ہو وہ بھی مکہ والے ہیں جو آ رہے ہیں گویا نعود باللہ من ذالک تم آپس میں ملے ہوئے ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ تم نے لڑنا لڑنا کوئی نہیں ہے تو ہم اگر سمجھتے ہیں کہ تم نے واقعی یہ جنگ ہے اصلی والی یہ تو نورا کشتی ہے اگر یہ اصلی والی لڑائی ہوتی تو پھر ہم بھی جاتے تو یہ کوئی لڑائی نہیں ہے اس لئے ہم نے نہیں جانا یہ تینوں مفاہیم ہو سکتے ہیں جو عبداللہ بن عبی منافق نے کہے اور ان کے ساتھیوں نے کہے لیکن بہرحال انہوں نے جو بھی بہانہ بنایا گئے نہیں وہ یہ تینوں باتوں میں سے کوئی بھی بات ہو تو یہ صرف اور صرف ایک مو کے کہنے کی بات تھی اصلا کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہہ کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے صحابہ اکرام کے بارے میں انہوں نے چاہے یہ کہا کہ ہمیں لڑائی معلوم نہیں چاہے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور چاہے انہوں نے کہا کہ لڑائی وہاں کوئی نہیں ہونی جو کچھ بھی انہوں نے کہا یہ کفر سے قریب تر تھے کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ ایمان اور کفر کے درمیان میں ہوتا ہے لَا إِلَهَا أُلَائِ وَلَا إِلَهَا أُلَائِ لیکن کبھی ادھر قریب ہو جاتا ہے کبھی ادھر قریب ہو جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے هُم لِلْكُفْرِ يَوْمَ اِذِنْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَان یہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِم انہوں نے جو کچھ بھی کہا جو بھی بہانیں بنائے یہ سارے جھوٹ تھے ان میں سے ایک بھی بات صحیح نہیں جتنے بھی مفاہم ہو سکتے ہیں يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم جو ان کے دلوں میں بات تھی وہ انہوں نے نہیں کہی دلوں میں کیا تھا دلوں میں یہ تھا کہ یہ خوش ہو رہے تھے ان کا خیال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی شکست کھا جائیں تو زیادہ اچھا ہے یہ مار دیے جائیں یہ ختم ہو جائیں تاکہ مدینہ کی ریاست واپس ہمارے لئے بچ جائے اور وہ جو عبداللہ بن عبی کو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے بادشاہ بنانے کا پلان بن چکا تھا اس کا خیال یہ تھا کہ یہ آج فیصلہ ہو جائے یہ جو مکہ والے آ رہے ہیں یہ ان کا تیا پانچہ کر کے چلے جائیں تاکہ پیچھے سے ہم رہ جائیں اور ہماری بادشاہت رہ جائے اصل دل میں ان کے یہی بات مسلمانوں کی شکست دیکھنا چاہتے تھے مسلمانوں کا خاتمہ دیکھنا چاہتے تھے کفار کی مضبوطی دیکھنا چاہتے تھے اصل دل میں یہ بات تھی زبان سے ترہ ترہ کی مکواسیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو ان کے دل میں ہیں واللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھے رہے اگر وہ ہماری بات مان لیتے ما قتلو تو آج قتل نہ ہوتے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم تال دو دور ہٹا دو عن انفسکم اپنی جانوں سے اپنے آپ سے اگر تم سچے ہو ایک تو خود نہیں گئے بیٹھے رہے پیچھے جا کے مدینہ میں اور دوسرا جو گئے تھے ان کو کہتے رہے اپنے بھائیوں کو بھائیوں سے مراد برادری کے لوگ اور مختلف عوص اور خضرج کے لوگ جو وہاں پہ رہتے تھے جو ان کے گروپ کے لوگ تھے جو مسلمانوں کے ساتھ تھے ان کو کہتے رہے جب یہ شہادتیں ہو گئیں تو ایک تو یہ منافقین گئے نہیں دوسرا اوپر سے باتیں کرتے تھے کہ دیکھیں یہ وہاں جا کے مارے گئے ہیں ہم نے کہا تھا نا مدینہ سے باہر جا کے نا لڑے تو یہ اگر ہمارے ساتھ رہتے لو اتاعونا اگر یہ ہماری بات مان لیتے ما قتلو تو یہ آج قتل نہ کیے جاتے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو چلیں گئے اور قتل ہو گئے شہید ہو گئے تم تو بیٹھے ہو نا گھر میں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو نا تو ایسی کوئی سکیم لڑاؤ کہ تمہیں موت نہ آئے قُلْ فَدْرَوْ عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ موت کو کوئی ٹال سکتا ہے بھلا موت گھر میں بھی آ سکتی ہے جیسے سورہ نصح میں فرمایا کہ اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ تم جہاں کہیں بھی ہوگئے موت تو آ جائے گی وَلَوْكُنْ تُمْ فِي بِرُوجِ مُشَيِّدَةَ چاہے تم مضبوط قلوں میں ہو موت تو آ جانی ہے لہٰذا تم اگر گھر میں بیٹھے جو تم بہانہ بنا رہے ہو اور اہلِ ایمان کا مزاق اڑا رہے ہو کہ یہ نہ جاتے تو نہ قتل کیے جاتے نہ شہید ہوتے تو یہ بتاؤ کہ اگر تم سچے ہو نا اپنی اس بات میں تو پھر اپنی موت ٹال کے دکھانا کہ تمہیں موت نہ آئے مر کھپ گئے سارے ختم ہو گئے آج جتنے لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ وہ اہد کے شہداء کے کے لیے تو جا کے زیارت بھی کرتے ہیں ان کی قبروں کی دعا بھی کرتے ہیں باقی لوگ جو نہیں جئے تھے ان کو کون یاد رکھتا کسی کو کہیں تذکرہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے اب یہ فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ وہ شہید ہوئے تم نے اپنی موت مرنا ہے موت سب کو آنی کل نفس زائقت الموت اب فرق ہے اس میں موت میں موت 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 م